جانوروں کی کون سی سپیشیز یعنی اقسام ہیں جن کی قربانی دھی جا سکتی ہے اور ان جانوروں میں کتنے لوگ شریق ہو سکتے ہیں چار قسم کی سپیشیز ہیں جس کے اوپر اتفاق ہے جو سورت الانعام میں اللہ تعالیٰ نے آٹھ جانوروں کا ذکر کیا ہے جوڑوں کی فارم میں تو وہ ٹوٹل چار جوڑے بنتے ہیں سورت الانعام کے اندر ہے بہیمت الانعام بے زبان مویشی اس میں کہا گیا کہ بھیڑ اور بکری اور گائے اور اونٹ یہ چار ہیں باقی وہ جو مینڈا ہے وہ بھیڑ والی کٹیگری میں فال کرتا ہے یہ چار جوڑے بن کے آٹھ ہو گئے تو یہ چار سپیشیز ہیں جن کی قربانی ہے بھیڑ بکری گائے اور اونٹ اب اس میں یہ بھی کوئی تفریق نہیں ہے کہ میل ہے یا فی میل اس میں پریفر یہ ہے کہ دودھ دینے والی جانور کو نہ زبا کیا جائے دوسرے کو ہی کیا جائے لیکن فی میل کی بھی قربانی لگ جاتی ہے تو یہ چار اقسام ہیں اور اس میں سے بھیڑ اور بکری جو ہے وہ ایک ایک بندے کی طرف سے یا ایک ایک خاندان کی طرف سے ہوگی رہا اونٹ اور گائے اس کے اندر سات لوگ شریک ہو سکتے ہیں پریفرابلی یہی ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے سولہ عدیبیہ کے موقع پر نبی الاسلام نے جو عمرے کے لیے گئے ہوئے تھے تو عمرے کے لیے بھی آپ حدیثات لے کے جا سکتے ہیں تو سات لوگوں کو گائے اور اونٹ میں شریک کیا جامعہ ترمزی میں ایک حدیث ہے کہ دس لوگوں کو حج کے علاوہ قربانی کے موقع پر کیا گیا بعض لوگ اس حدیث کی صحت کے اوپر بھی گفتو کرتے ہیں حسن درجہ کی روایت ہے باقی اتیاط اسی میں ہی ہے کہ سات حصے والی بات ہی پریفرابل ہے شیعہ کے ہاں بھی جو اونٹ اور گائے اس میں سات حصے ہیں مسلم شیب میں بھی سات حصوں کا ذکر ہے دس بھی جواز کی تک موجود ہیں اور یہ سات حصے زیادہ سے زیادہ ہے پانچ بھی رکھ سکتے ہیں پانچ بندے مل کے بھی ایک بیل رہے سکتے ہیں اور اس میں یہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں لیں تو پانچ لیکن اس سے سات کریں پانچ پورے کر لیں اور باقی جو دو بچے نا اس کے پھر پانچ کر کے تھوڑے تھوڑے سب کو دیں تو mathematicalی لگوشکار ہے جس کو کہتے ہیں یعنی کمر درمیان میں آپ چاہے سرانے والی سائٹ پہ سر رکھیں چاہے وہ پانتی والی سائٹ پہ لیکن یہ حنفیہ آپ چلے جائیں یہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ پانچ اگر لوگ شریک ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں اس سے سات ہی ہوں گے پانچ دیے جائیں گے اور جو باقی دو بچیں گے وہ اس کے پھر پانچ کر کے دیے جائیں گے تو آپ ٹوٹل کی پانچ کر لیں اور اس میں بعض لوگ ہشیار بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا کوئی امیر آدمی ہے نا تو وہ اچھا اچھا گوش اپنی طرف لے جاتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے وہ ایکولی گوش ڈیوائیڈ ہوگا یہ نہیں ہے کہ ایک صرف گول بوٹی لے رہے گا دوسرا صرف ہڈیاں لے کے چلا جائے گا تیسرا صرف چربی اس کو دے دی جائے گی نہیں برابر ڈیوائیڈ اور یہ انتظامیوں کے ذمہ داری ہے بکری اور گائے بکری اور بھیڑ یا دنبا یہ ایک ایک خاندان کی طرف سے یا ایک ایک فرد کی طرف سے اور گائے اور اونٹ میں سات خاندان یعنی سات افراد وہ جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ خاندان کی طرف سے قربانی کافی ہے تو وہ اس میں شریک ہوں گے علیوی اگلا سوال ہے قربانی کے جانور کی کم از کم عمر کتنی ہوئے قربانی کے جانور کی عمر کا تو اس طریقے سے ذکر نہیں ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قربانی صرف مسنہ کی ہوگی مسنہ کہتے ہیں دوندہ جانور جس کے دو دانت نکلے ہوئے ہوتے ہیں اب بکری یا بکرا یہ ایک سال گزارنے کے بعد دوسرے سال میں دوندہ ہوتا ہے چودہ مہینے میں یا سولہ مہینے میں گائے جو ہے وہ دو سال گزارنے کے بعد تیسرے سال میں جا کے مسنہ بنتی ہے اونٹ جو ہے وہ چار سال گزارنے کے بعد پانچمیں سال میں مسنہ ہوتا ہے اس میں نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر اس کا موں کھولے تو سینٹر میں دو بڑے دانت آپ کو اوپر نکلے ہوئے نظر آتے ہیں اب جن لوگوں کو عموم پہچان نہیں ہے تو وہ تو اگر کوئی موٹا تازہ کھیرہ بکرا بھی ہو یعنی جو دوندہ نہیں ہے اس کے سائڈ والے دانت اگر توڑ دیئے سینٹر میں دو دانت رکھے جائیں تو اس کو دوندہ کر کے کوئی بیچ دے لادہ بات ہے وہ تو سائز ہی بہت بڑا فرق ہوتا ہے جو عام جو سالت والا جو بکرا ہے یا جو دوندہ نہیں ہوا ہوا اس کے تو چھوٹے چھوٹے دانت ہوتے ہیں یہ جو دو بڑے دانت نکلتے ہیں نیچے کی سائٹ پہ وہ آپ یوں کر کے دیکھ سکتے ہیں تو کم از کم مسنہ ہونا چاہیے اور پریفریبل بھی یہی ہے بعض اوقات چار سال کا بھی ہوتا ہے تو چار اس کو چوگا کہہ دیتے ہیں چار دانت نکلے میں وہ پریفریبل لینا اس کا گوشت اتنا اچھا ہوتا ہے بہترین جانور جو ہے وہ دوندہ جانور ہے جس کے دو دانت نکلے ہوئے ہوں یہ اس کی عمر ہونی چاہیے باقی جو کہتے ہیں نا یہ پکا کھی رہا ہے وہ ہے حدیث مسلم شریف میں اسی میں ہی آگے الفاظ ہیں کہ مسنہ کی قربانی کرو اور اگر تمہیں جانور نہ ملے تو جزا ایک سال کا بھی کفائت کرے گا جزا کہتے ہیں بھیڑ یا دمبہ جو ایک سال کا ہو اور امام ترمزی بھی اس حدیث کو لے کے ہیں نیچے رونے کومٹس کی ہیں کہ اس میں بکری یا بکرا شامل نہیں ہے صرف بھیڑ اور دمبے کے لیے کہ وہ ایک سال کا بھی چال جائے گا وہ بھی اس صورت میں اگر کسی کو مسنہ دوندہ جانور نہ ملے کیونکہ جزا کا لفظ مینڈے کے اوپر بھیڑ کے اوپر دمبے کے اوپر بولا جاتا ہے بکرے کے اوپر بکری کے اوپر نہیں بولا جاتا نہ گائے کے اوپر چاہے وہ جتنی مرضی کو موٹی تازی گائے ہے یا کوئی بیل ہے اور وہ نہیں ہے دوندہ تو یا دوندہ تو آپ اس کی قربانی نہیں کر سکتے ہیں نشانی اس کے دانتوں کا چیک کرنا ہے سال عمر کہتے ہیں یہ پکا سال کا یار ہمیں پتہ ہے سال کا سال کے بعد تو کوئی کوئی بکرہ جو ہے نا وہ دوندہ ہوتا ہے عموماً تو یہ چودھویں تیرہویں چودھویں مہینے میں جا کے بعض پندرہویں مہینے میں جا کے اس کے دو دان نکلتے ہیں یہ سال والا کنسپٹ ہی غلط ہے سال میں تو دوندہ ہوتا ہی نہیں ہے جانور سال کا کنسپٹ اس حدیث میں جزا کے لیے تھا جزاعا جیم ذال عین اور اینڈ پہ ہا آپ کہہ لیں یا تا کہہ لیں اور وہ ہے بھیڑ دمبا اور مینڈا بکری گائے اونٹ اس میں شامل نہیں ٹھیک ہو گئی جزا کے لیے علیوی اگلا سوال ہے کیا اونٹ اور گائے میں دس لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں پریفریبل تو یہ یہ کہ سات لوگ شریک ہوں اس پہ میں نے کافی تحقیق کی ہے اہل تشیعیوں کے ہاں بھی ساتھ ملتا ہے ہمارے ہاں بھی اہل سنت میں صحیح مسلم میں حدیث ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے گائے اور اونٹ میں سات لوگوں کو شریک کیا البتہ ترمزی میں ایک روایت ہے کہ عید قربان کے اوپر دس کو شریک کیا بعض مہدسین کہتے ہیں کہ عید قربان پہ دس شریک ہو سکتے ہیں لیکن حاج کی قربانی میں سات سے زیادہ لوگ شریک نہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ اس کو سات تک ہی رکھیں سات والا کال ہی زیادہ مضبوط ہے دس بھی کو کر لیتے ہیں اس کے پر فتفہ نہیں لگاتے اور یہ زیادہ سے زیادہ ہے سات حصے پانچ بھی ہو سکتے ہیں تین بھی ہو سکتا ہے ایک بندہ بھی ایک گائے دے سکتا ہے زیادہ زیادہ سات صحیح علیبی اگلا سوال ہے دو بھائی مل کے ایک بھکرہ نہیں قربان کر سکتے ہیں کیونکہ دو خاندان علاق ہے نا دو بھائی مل کے ایک بیل تو دے سکتے ہیں کہ اس میں دو حصے رکھ لیں ساتھ تو زیادہ سے زیادہ ہے نا دو بھی رکھ سکتے ہیں آدھا اس کا آدھا میرا لیکن بکری میں دو رینے شریک ہو سکتے کیونکہ ایک پوری جان آپ نے ایک خاندان کی طرف سے دینی ہے بکرے کی کیس میں کیونکہ اس میں تو حصہ ہی ایک ہوتا ہے تو دو بھائی مل کے ایک بکرہ نہ دیں بلکہ وہ بکرہ خریدنے کی بجائے وہ بکرے کے رقم آدھی کر لیں تو دو بھائی جو ہے وہ کسی تیسرے بندے کے بیل میں دو حصہ ڈال سکتے ہیں اپنا اپنا حصہ ڈال دیں تو اس طرح کر لیں بکرے میں دو بھائی شریک نہیں ہو سکتے جزاکول علی بھی اگلا سوال ہے کیا بھینس یا بھینسے کی قربانی دینا بھی جائز ہے اچھا بھینس کے بارے میں اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں نا وہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے خود بھی کبھی بھینس کی قربانی نہیں دی ہوتی قربانی تو میشہ بھینسے کی ہو رہی ہوتی ہے کٹے دی تو کہتے ہیں پوچھیں جی بیعث کی قربانی ہو جاتی گھوڑا بیعث کینگرو مرگی انڈا اس کے اوپر ایک ایک چیز میں نے کلیر کی ہے اور میں نے اس میں بتایا کہ آپ مجھے پہلے فقہ انفیم بتایا نا کینگرو علالہ ہی آرام ہے تو امام مریفہ نے تو کینگرو دیکھے ہی نہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا ظاہرہ اس دمانے میں تو اسٹریلیا کہاں تھا اسٹریلیا تو زیادہ منظر عام پہ ہے جب یہ بریٹن ایمپائر تھی انہوں نے وہاں پہ جا کے وہ اپنے جو بھی ایک عجاشی کھڑا بنایا تھا تو اسٹریلیا تو اس وقت سامنے آیا تو کینگرو لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہے پہلے لوگوں کو تو کینگرو کا پتہ ہی نہیں تھا وہ آج کے دور کا مسئلہ ہے تو بھینس کے بارے میں آپ کتاب الاجمع جو ہے آپ اٹھائیں پہلے تین سو سال میں کتاب لکھی گئی ہے اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہوا ہے اس میں بقیدہ لکھا ہے کہ اس بات پہ اجمع ہے کہ بھینس جو ہے وہ گائے کے حکم میں داخل ہے اور یہ بہیمت الانام میں آتی ہے تو ہمیں جو لغت کے لوگ ہیں یہ بتاتے ہیں کہ گائے اور بھینس ایک کیٹیگری میں فال کرتے ہیں اگرچہ یہ سپیشیس ڈیفرنٹ ہیں لیکن اگر آپ اسے دکت نظر سے دیکھیں تو یہ ایک ہی جانور کی دو سپیشیس ہیں عرب کے اندر گائے پائی جاتی ہے ہمارے یہاں پہ بھینس پائی جاتی ہے اچھا بھینسیں صرف ہمارے علاقے آپ مصر میں چلے جائیں وہاں پہ بھی بھینسیں بہتا ہیں بھینس جو ہے وہ گائے کے حکم میں داخل ہے اور بھینس کی قربانی کا مسئلہ تو پھر حال ہو گیا ویسے تو اس میں ہنفی تو قائل ہیں بھینسیں کی قربانی کے اہل ادیس میں دو گروہ ہیں کچھ کہتے ہیں کر لیں کچھ کہتے ہیں نہ کریں اس لیے کہ یہ ان چار بہیمت الانام میں نہیں آتے جس کا ذکر صورت الانام میں آیا ہے بکری بھیڑ اور گائے اور اونٹ چونکہ گائے کا ذکرہ ہے تو گائے کی اسپیشیز میں یہ چیز داخل ہے بھینس جاموس اسے کہا جاتا ہے عربی میں البقارہ اس کے لیے یہ جاموس ہے تو جاموس اسی کیٹیگری میں فعل کرتی ہے لہذا میرا بھی یہی خیال ہے کہ بھینس کی قربانی بغیر کسی قربانی کے یا بھینسے کی قربانی کہنا چاہیے وہ گائے اور بیل کی قربانی کی کیٹیگری میں فعل کرے گی اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے باقی جس کو کوئی زیادہ تقوی کا حیزہ ہے وہ بچنا چاہتا ہے ضرور بچے کسی اور کے پر فتوانہ لگائے میں جن دنوں میں یہ کہتا بھی تھا کہ بہتر ہے کہ اس کی نہ دیں میں اس وقت بھی یہی کہتا تھا دوزار بارہ میں میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی قربانی کی اوپر مسئلہ ففٹی ٹو اس میں میں نے کہا تھا کہ ہم فتوہ کسی پر نہیں لگاتے اگر کوئی دینا چاہتا ہے بہنس کی قربانی ضرور کرے باقی پریفریبل ہے بعض لوگ اس میں آرگومنٹ کرتے ہیں میں نے بھی کیا تھا کہ ہرن کو ہم بکری کی کٹیگری میں لا کے پھر ہرن بھی بہیمت الانام میں آتا ہے کیونکہ اس کے بھی وہ پتہ نا پاؤں کے کھر کٹے ہوئے ہوتے ہیں یہ بہیمت الانام کی نشانی ہے کہ وہ دو کھر یوں کٹا ہوا ہوتا ہے کٹ والا پاؤں ہوتا ہے ان کے تو بعض گھوڑے کا پوچھ رہی ہوتا ہے گھوڑا اس میں نہیں آتا کیونکہ اس کے پاؤں کٹا ہوا نہیں ویسے گھوڑا الال ہے اس میں لادہ صدی سے موجود ہیں تو کہتے ہیں پھر کل کو ہرن کی بھی وہ قربانی کرے گا بھئی ہرن بہیمت الانام میں آتا ضرور ہے لیکن اس کٹیگری میں جو قرآن میں چاہ رہے ہیں اس میں نہیں آتا قرآن کی کٹیگری میں گائے کی کٹیگری میں بحیث خود بخود فال کرتی ہے لہٰذا بحیث یا بحیثے کی قربانی گویا گائے کی قربانی میں شامل ہے اور یہ ہر علاقے کی اپنی گزہ ہے ہم لوگ تو یہ سرخ گوشت سے ڈرتے ہیں نا تھوڑا سا کھاتے ہوئے بحیث کے گوشت کو لیکن آپ اگر کیپی میں چلے جائے نا تو ہمارے جو پتھان بھائی ہیں نا وہ بحیث کا گوشت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں as compared to گائے کے گوشت کے تو لہٰذا بحیث کی بحیث کی قربانی آپ کوئی پوچھے اس کو کہاں بحیث چھوڑو بحیثہ کہا کرو کیونکہ بحیث تو دودھ دیتی ہے وہ کس نے قربان کرنی ہے کوئی بیمار ہو جائے کوئی بلکل لاغر ہو جائے اس طرح کی بحیث اگر قربانی کے لیے آتی ہے تو اس کی قربانی بھی نہیں لگے گی یہ ذہن میں رکھئے گا ہاں تو بحیثے کی قربانی لگنی چاہئے جو صحیح تازہ ہو بہترین قسم کا تو وہ اس کا گوشت بھی اچھا ہے اور ٹھیک ہے سنت عبرہیمی میں آئے گا بناوہ بچڑا جو ہے وہ حضرت عبرہیم علیہ السلام بھی لے آئے تھے قرآن میں آتا ہے ان کو بعد میں پتا چلا کہ یہ تو فرشتیں کھاتے نہیں ہیں پہلے تو ان کو پتا ہی نہیں چلا اس سے عقیدہ علم غیب بھی کلیر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ڈر گئے اپنے دل میں کہ یہ کیوں نہیں کھا رہے میرا نمک کہیں مجھے نقصان پہچانے تو نہیں آئے تو پھر فرشتوں نے کہا نہیں ہم انسانی شکل میں آئے ہیں ہم حیف رشتیں ہیں قومِ لوت ویز آم لے کے ہیں تو بحیث بالکل حلال ہے جی اور حلال بھی ہے اس کی قربانی بھی گائے کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے تو بے فکر ہو کے کریں کوئی مستانی ہے علی بھی اگلا سوال ہے قربانی کے جانور میں کون کون سے ایسے عیوب ہیں جن کی بنا پر قربانی کرنا جائز نہیں ہوگی دیکھیں سب سے بڑا عیب تو یہ ہے کہ وہ دوندہ نہیں ہیں تو وہ قربانی نہیں ہوگی جو مسلم شریف میں عدیث ہے ہوگی دوندے کی اور اگر تم دوندہ نہ پاؤ تو جزا ایک سال کا کفایت کرے گا اور جزا کے بارے میں امام ترمزی نے ساتھ لکھ دیا اس عدیث کے کونٹیکسٹ میں کیونکہ ترمزی میں بھی عدیث ہے مسلم میں بھی موجود ہے ترمزی میں بھی کہ جزا سے مراد بھیڑ اور دمبا یا مینڈا آتا ہے بکری اس میں فال نہیں کرتی نہ گائے اور اوڈ تو دوندے کی قربانی ہوگی یہ تو ہوگی ایک بیسک شرط باقی جامعہ ترمزی ابو دعود نسائی بن ماجہ میں کئی ایک احادیث ہیں جن میں نبیل اسلام نے فرمایا کہ کسی ایسے جانور کی قربانی نہ کرو جس کے کان کٹے ہوئے ہو سینگ ٹوٹا ہوا ہو اس کے جسم پہ گوشت کم ہو وہ لاغر ہو وہ بیمار ہو کوئی بھی اس کے اندر زہری عیب ہو لنگڑا ہو یہ سارے لفاظ ابو دعود ترمزی بن ماجہ نسائی میں موجود ہیں لنگڑا سینگ ٹوٹا لاغر کانہ آنکھ نکلی ہوئی یعنی جو ایک جانور کو دیکھ کے آپ کہہ سکتے ہیں یہ عیب ہے اس کے اندر کان کٹا ہوا ہے سینگ بعض اوقات جنون کوئی ایسے بیل ہوتے ہیں جن کو ہم مونے بکری ہیں یا مونے بیل کہتے ہیں جن کے وہ سینگ نہیں ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک کا سینگ ٹوٹ گیا تو دوسرے کو وہ ریتی پھیر کے مونہ کر لیتے ہیں وہ آپ نے کسی ایکسپرٹ کو دکھانا ہے کہ یہ سینگ جو ہے یہ جنون مونہ ہے یا یہ مونہ کسی اسلامی بھائی نے منا دیا ایسے کیونکہ ایک سینگ ٹوٹا تھا تو دوسرا بھی توڑ دیا اور اس کے بھی چانسز ہوتے ہیں کہ سینگ ٹوٹا ہوا اور وہ کسی طریقے سے اس کے اوپر کوئی کوئی اڈہیسیو لگا کے وقتی طور پر اس کو جوڑ دیا جائے تو یہ جب آپ یہ سینگوں والی بھی کوئی بھی جانور آپ لیں تو اس کو ذرا زور سے پکٹ کے کھینچ لیا کریں کیونکہ یہ بے شک الفی سے بھی جوڑا ہونا وہ جھٹکہ نہیں برداشت کرتی اللہ یہ ہے کہ کوئی وہ کوئی انجینئر ہو تو وہ اس میں کوئی پیچ فٹ کر دے تو ظاہر ہے وہ تو آپ جتنا دو بندے بھی کھیچیں گے سینگ نہیں ٹوٹنے لگا یہ پاسیبل ہے یہ جسنا آپ کو باتا ہے دانت ٹوٹ جائے نا تو ڈریل کر کے نا اس کا وہ فی میل پورشن نیچے رکھتے ہیں میل پورشن اوپر سے اس کو وہ چوڑی کے ساتھ کس دیتے ہیں اگر اس طرح کا کوئی ڈریل کر کے وہ نیچے اس کے کوئی پسا دی جائے اس طریقے سے اس کا فی میل پورشن اور اوپر سے سینگ میں وہ کر کے تو پھر تو صحر آپ گھنچیں گے بھی تو نہیں جائے گا تو بھرل اس میں تسلیق کریں اس لیول پہ تو خیر بہت کوئی سمجھ دار ہوا تو وہ جائے گا ادر وائز زیادہ تر تو وہ جس طریقے سے جھوڑتے ہیں تو مونہ بکرا ہو یا سینگ والا ہو دونوں کو چیک ضرور کر لیا کریں کہ یہ ایب جو ہے نا اس کے اندر موجود نہ ہو تو اس طرح کے ایوب جب ہوں گے کان کٹا ہوا ہوگا کانہ ہوگا یا اس کی ٹانگ ٹوٹی بھی ہوگی یا لاغر ہوگا بیمار ہوگا پھر اس کی قربانی نہیں لگے گی کیونکہ تم نیکی کے کبھی بھی عالی درجے کو نہیں پاسکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو پارہ نمبر چار کا آغاز ہی اسی سے ہو رہا ہے سورة نزا کی آیت ہے تو یہ جناب وہ ایوب ہے اور ایب کے والے سے ایک چیز یہ بھی یاد رکھی گا اگر ایب جانور میں بعد میں پیدا ہوئے نا تو پھر اس کو ایب نہیں کہا جائے گا مصنف عبدالعزا کے اندر حدیث ہے کہ عبداللہ بن زبیر نے ایک کانی اوٹ نہیں دیکھی تو انہوں نے کہا اگر تو یہ کانی جو ہے نا وہ خریزنے کے بعد ہوئی ہے نا پھر تو قربانی کر لو اور اگر یہ خریزنے سے پہلے کی تھی تو اس کی قربانی کوئی نہیں اس طرح کوئی زخمی ہے کوئی جانور چھرانگ بار کے ٹانگ توڑ لی ہے اس نے اپنی اور بعد میں زخمی ہوا ہے خریزنے کے بعد تو اس کی قربانی لگ جائے گی پہلے سے تھا پھر نہیں لگی ٹھیک ہوگی جزاکہ علی بھی اگلا سوال ہے اگر قربانی کا جانور جانور زخمی ہو جائے بیمار ہو جائے یا پھر مر جائے تو کیا نیا جانور خریدنا ضروری ہوگا نیا جانور کوئی خریدنا ضروری نہیں ہے آپ نے ظاہرہ جمع پوجی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا اب وہ ایک قدرتی آفت اللہ کی طرف سے آگئی ہے تو اب اللہ تعالیٰ آپ کو مجبور نہیں کرتا کے لیے آپ نے ضرور نیا جانور خریدنا ہے ظاہرہ ہے کہ آپ نے تو اپنی کمیٹمنٹ شو کر دی تھی اور بعض اوقات جانور لینے کے بعد بیمار ہو جاتا ہے تو اب لینے کے بعد بیمار ہوئے ہیں اور آپ کسی ایکسپرٹ کو دکھائیں اور وہ کہے کہ یہ قربانی تک نہیں چلے گا تو اب قربانی سے پہلے اسے زبا کر لیں تاکہ کم از کم اس کا گوشت تو کھا سکے یہ نہ ہو کہ وہ رام موت مر جائے وہ آپ کھانے کے قابل بھی نہ دیں تو قربانی آپ کی اللہ کے حضور لکھی گئی سر وہ تو سورت الحاج میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو گوشت پہنچتا ہے صحیح مسلم حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکل اور مال کو نہیں دیکھتا دل اور عمال کو دیکھتا ہے لہٰذا اگر اس طرح مسئلہ ہو گیا تو ٹینشن لینے والی ضرورت نہیں ہے اسی طریقے سے اس میں ایک فقہ انفی والوں نے ایک پتہ نہیں مسئلہ گھڑ لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص پہ قربانی سنت موقع تھی ہمارے نزدیک اور ان کے نزدیک واجب تھی اور اس نے جانور لیا تو اس کا جانور مر گیا یا زخمی ہوا اور زبا کرنا پڑ گیا تو خیر ہے اس کو نیا جانور لینے کی ضرورت نہیں لیکن اگر کسی غریب آدمی نے لیا اور اس کا اس طرح مار گیا تو اس کو تو لازمی لینا پڑے گا یہ بالکل الٹ بات ہے نا یعنی جو بالکل وہ اس بچارے میں تو پہلے اتنی مسئیبت سے لیا ہے وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اس نے جان بوچ کے اپنے پر واجب کروا لیا کیونکہ انہوں نے ایک بنیادی گرد منت کھڑی کر لی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی وہ اس منت کی کیڑا گری میں فاول کر جائے گا جیسے منت پوری کرنی ہی کرنی ہوتی ہے تو منت اگر آپ نے پوری کرانی ہے تو منت تڑوا لیں اس سے اور تین روزے غریب سے رکھوا لیں کیونکہ بخاری مسلم میں آتا ہے قسم توڑنے کا جو کفار ہے وہی منت کا کفار ہے تو وہ بلکہ قرآن میں سورہ المائدہ کی آید نمبر 89 کے اندر یہ کفارہ آیا ہے تین روزے رکھ لیں بجائے گے بچارہ پھر پیسے جوڑنا شروع کریں تو یہ بالکل باطل مسئلہ ہے آپ کے قرآنی ہو گئی جزا رکھو